ہلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی پچھلے بیس سالوں میں یہی دنیا کا تھنڈا ترین شہر رہا ہے یہاں جنوری سب سے تھنڈا مہینہ ہوتا ہے جب لوگوں کی سکن سن ہو جاتی ہے اور ان کو فراسٹ بائٹ کا خطرہ ہوتا ہے ادھر لوگوں کی پلکیں تک برف میں جم جاتی ہیں دوستو اس شہر میں تین لاکھ لوگ رہتے ہیں اتنی سردی میں بھی یہاں رہنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اس شہر میں کبھی کوئلے کی مائننگ ہوتی تھی لیکن آج یہاں رہنے والے لوگوں کے علاوہ ایڈونچر کے شوقین لوگ اس شہر کا رخ کرتے ہیں یہاں رہنے والے لوگ اتنی شدید تھنڈ میں گزارہ کیسے کرتے ہیں اس پر ایک پوری ویڈیو بنائی جا سکتی ہے دوستو یہ منگولیہ کا کیپیٹل اولان باتر ہے ویسے تو یہ آپ کو ایک نارمل سا شہر لگ رہا ہوگا لیکن سردیوں میں یہ دنیا کے تھنڈے ترین شہروں میں سے ایک بن جاتا ہے جنوری کی مہینے میں اولان باتر میں ٹمپریچر مائنس 40 ڈگری سلسیس تک گر سکتا ہے یہاں سردیوں میں لوگوں کو جانے سے بھی منع کر دیا جاتا ہے لوگوں کو انتہائی گرم کپڑے پہننے پڑتے ہیں ورنہ چند ہی لمحوں میں ان کی باڈی فریز ہونا شروع ہو جاتی ہے اس شہر میں چودہ لاکھ لوگ رہتے ہیں سردی کے علاوہ ان لوگوں کو پولیوشن اور ٹرافک جیم کا مسئلہ بھی رہتا ہے یعنی اس سرد ترین شہر میں زندگی گزارنا اتنا آسان نہیں ہے گرمیوں کی بات اور ہے لیکن یہاں کی سردیاں بہت خطرناک ہوتی ہیں دوستو اب چلتے ہیں سویڈن اور بات کرتے ہیں ایک شہر آسٹرسن کی اس شہر میں پچاس ہزار لوگ رہتے ہیں اور یہ بھی دنیا کے تھنڈے ترین شہروں میں سے ایک ہے یہاں ٹمپریچر مائنس 38 ڈگری سلسیس تک گر چکا ہے یہ اتنا تھنڈا ہے کہ اس شہر کی زیادہ تر ایکانومی سردیوں میں ونٹر ٹورزم کی ورہ سے چلتی ہے یعنی یہاں سردیوں میں لوگ تھنڈ دیکھنے کے لیے آتے ہیں اور اس شہر کو فائدہ ہوتا ہے اسی لیے اس شہر کو ونٹر سٹی بھی کہتے ہیں یعنی سردیوں کا شہر جون سے اکٹوبر تک یہاں ٹمپریچر اتنا تھنڈا نہیں ہوتا لیکن پھر سردیاں شروع ہوتی ہیں اور لوگوں کو سردیوں کے لیے بقاعدہ تیاری کرنی پڑتی ہے اٹھارویں صدی میں بننے والا یہ شہر آج بھی اپنی سردی کی ورہ سے جانا جاتا ہے دوستو امریکہ میں ایک شہر ہے جس کا نام بیرو ہے یہ بھی دنیا کے ٹھنڈے ترین شہروں میں سے ایک ہے اس شہر کی عبادی صرف چند ہزار لوگوں کی ہے لیکن یہ شہر کافی منفرد ہے نومبر کے مرڈ میں یہاں سورج غروب ہوتا ہے اور اگلے دو مہینوں تک اس شہر میں رات رہتی ہے اور وہ بھی انتہائی سرد رات پھر میں کے مرڈ میں سورج اسی دن تک غروب ہی نہیں ہوتا اور یہاں اسی دیس تک دن ہی رہتا ہے آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس شہر کسی جادوی جگہ سے کم نہیں لگتا ہوگا اس جگہ کئی سائنٹسٹ بھی رہتے ہیں جو ریسرچ وغیرہ کرنے کے لیے اس جگہ کا رخ کرتے ہیں اور دوستو آخر میں چلتے ہیں کینیڈا کے شہر یلو نائف میں اس چھوٹے سے شہر میں صرف بیس ہزار لوگ رہتے ہیں اس کو کینیڈا کا تھنڈا ترین شہر کہا جاتا ہے لیکن عجیب بات یہ ہے کہ یہاں اکثر سورج بھی نکلا ہوا دکھائی دیتا ہے سردیوں میں یہاں ہر دن تقریباً مائنس ٹوئنٹی ایٹ ڈگری سلسیس تک ٹمپریچر رہتا ہے اور یہاں سب سے کم ٹمپریچر مائنس ٹوئن ڈگری سلسیس تک ریکارڈ ہو چکا ہے اتنی ٹھنڈ میں زندگی گزارنا بہت مشکل ہوتا ہے لیکن یہاں رہنے والے لوگ اب اس ٹھنڈ کے آدھی ہو چکے ہیں ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ اس جگہ گرمیوں میں کافی گرمی پڑتی ہے یہاں ٹمپریچر ٹھرٹی ٹو ڈگری سلسیس تک جا چکا ہے اسی لیے اس شہر کے لوگوں کو فخر فیل ہوتا ہے کہ ان کے شہر میں شدید سردی بھی ہوتی ہے اور گرمی بھی دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کرنا چاہیں تو اس کا لنک نیچے موجود ہے موسیقی